سوشان سنگھ راجپت معاملے میں اب نرائن رانے نے پھر سے ایک بہت بڑا سوال اٹھایا ہے انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر مہاراش کے سی ایم ادھب تھاکرے کا بیٹا جو ہے انوال بھی نہیں تو کیوں جو ہے ادھب تھاکرے اسے کلین چٹ دے رہے ہیں اور ان کا کلین چٹ دینا ہی بہت سارے شک پیدا کرتا ہے ریپبلک پر انب سے بات چیت کے دوران جو ہے نرائن رانے نے کہا کہ میں جہوں میں رہتا ہوں سوشان میرے گھر کے نزدیک ہی رہتا تھا اور جب اسے دشا کے بارے میں پتا چلا کہ اس کے ساتھ کچھ گلت کیا گیا ہے اور اس کے بعد اسے مارا گیا ہے تو تیرا تاریخ کو جب اس کی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تب سوشان نے کہا کہ یہ سب برداشت نہیں کیا جائے گا اور لڑائی جھگڑا ہوا اور اس کو مار دیا گیا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آتمتیا ہے ہی نہیں یہ حتیہ ہے اور جیسے ہی مجھے اس بارے میں پتا چلا تھا میرے پریس کانفرنس لیتی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ مہینوں پہلے نارائن رانے نے پریس کانفرنس لیتی اور دشا کے ساتھ سوشان کو لے کر بھی بہت سارے کھلا سیکھ لیتے انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ مجھے کس نے جانکاری دی میں سوس نہیں بتاؤں گا میں اس بیچارے کو فسانہ نہیں چاہتا سی بی آئی جب ڈکلیئر کرے گی تب ہی سب کو پتا چل جائے گا کہ ایویڈنس جو ہے وہ سی بی آئی تک پہنچا ہے اور یہ سیوسائیڈ نہیں مرڈر ہے سی بی آئی کی ریپورٹ آنے سے پہلے سی ایم ادھب تھاکری کا عدیتی تھاکری کو کلینچٹ دینا وہی شک پیدا کر دیتا ہے کہ کچھ تو گلت تھا اتنا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ ادھب اپنے بیٹے کو کلینچٹ دے رہی ہے اسی لیے تو شک پیدا ہو رہا ہے کتنے سمیں میں جو ہے بات باہر آئے گی جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سی بی آئی کی جات جس طرح چل رہی ہے وہ جو ہے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ضرور باہر آئیں گی کہ یہ جو ہے آدمتیا نہیں ہتیا ہے اور اگر نہیں آئے گی تب ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہی بات باہر آئے گی تو اس سال کا بیان جو ہے نارائن رانے نے دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سی بی آئی جو ہے وہ اس کیس کی لگاتا جانچ کر رہی ہے اور ابھی تک جب سی بی آئی نے اپنی ریپورٹ فائل نہیں کی اس سے پہلے سی ایم ادھب تھاکری کا اپنے بیٹے کو کلینچٹ دینا ہی بہت سارے شک پیدا کرتا ہے کل جو ہے دشیرہ کا جو میلہ ہوتا ہے ہر سال شف سینہ کا اسی میں ادھب تھاکری نے سی ایم نے اس بات کو کہا کہ بیہار کے پتر کے لیے مہاراش کی پتر کو بدنام کیا گیا عادتی کو بدنام کیا گیا تھاکری پریوان کو اس میں گھسیٹا گیا تو اس طرح کا بیان جو ہے کل مہاراش کے مکہ منتری ادھب تھاکری نے دیا تھا